میڈم بتائیں کہ اب تک جو ہے امران صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہے اس کی فیملی کی کسی ممبر کی ملاقات نہیں ہے کیا کہیں گی بس پریشانی ہے اسی بات میں اسی کے لیے یہاں آئے ہیں اور اسی ملاقات کے لیے کوشش ہو رہی ہے پچھلے دو ہفتوں سے اور اللہ کرے آپ دعا کریں کہ یہ جج صاحب کرا دیں اور یہ فیصلہ صحیح کر دیں اور آپ کو کیونکہ جب تک آپ ملیں گے نہیں آپ کو پریشانی رہ گی کہ اندر ہو کیا رہا ہے تو سب زیادہ حمدر صاحب نے کہا ہے کہ ان سے بڑی ان کی خان صاحب کی بھی داڑی ہوگی تو خان صاحب کی داڑی کی حوال سے آپ کو کیا کہیں گے کوئی نہیں داڑی تو چھوٹی چیز ہے بڑی ہو گئی چھوٹی ہو گئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی جان کے کر رہے ہوں گے کہ ان کو سامان نہیں دے رہے ہوں گے ان کو ہر چیز پر تنگ کر رہے ہیں لیکن یہ ان کو سب کچھ بڑا مہنگا پڑے گا یہ انشاءاللہ تم دیکھنا میرے دل سے جو نکل رہے ہیں اور میرے اور بہت لوگوں کے محمود سے کہنا نہیں چاہتی ان کی اس چیز کا یہ خود بھگتیں گے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو اللہ کی پکڑ آئے گی یہ دیکھنا آپ میں تو یقین کریں دل سے نکلتی ہے ان کے لیے مناہ حضب کا اس ٹیم سارا خندان جیلوں کے اندر ہے آپ نے علیمہ خان صاحب کو بھی جیل میں ملی ہے تو ان کے کیا جذبات انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہمت سے ہیں دیکھیں ایک مقصد پہ ہیں اور ہم کو یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم سب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ صحیح سمت پہ چلا جائے جس کے لیے کوئی محنت اور کوشش ہو رہی ہے وہ بھی اسی لیے ہمت سے بیٹھی ہیں انشاءاللہ بیٹھیں گی بھی اور ظلم تو یہ اس کا نتیجہ تو یہ خود لوگ بھگتیں گے آئینی ترمیم جو ہے وہ تو ہوگی کہ آیا رہا تھا کہ آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ کیسز وغیرہ دوبارہ سے چنو ہو جائیں گے اسماتے ہوں گی لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے مزید پابندی لگا دیا ہے اور اس کو مزید توسید دے دیئے دیکھیں جو نا اہل حکومتیں ہوتی ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتی تو وہ یہ پابندیاں سختیاں یہ کرتے ہیں اور نتیجہ اس کا وہی نکل تھا جو پہلے ان کے نکل چکے ہیں وہ پنجاب حکومت تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ہمیں تو نظر نہیں آری حکومت وہ صرف حکومت ان کے گھروں تک ہے یہ جو بھی کر رہے ہیں نا یہ ان کو ان سے کچھ کام ہونی رہا چاہے وہ پنجاب ہے چاہے یہ ادھر ہے یہ بھی نہیں پتا کہ حکومت کون کر رہے دیکھیں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اصل حکمران کون ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ کر سکیں گے سزائیں دے رہے ہیں تکلیفیں کٹھوا رہے ہیں وہ کٹ لیں گے نتیجہ ان کے حق میں پھر بھی نہیں نکلے گا تو آپ دلتوں میں آ رہی ہیں لیکن ابھی تو انہوں نے آئینی بنچز بنا دی ہیں پرلمان کی کنٹرول میں سارا کچھ کر دیئے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ دلتوں سے انصاف کی مستقبل میں امید ہے پہلے بھی دن انصاف ملا اب بھی نہیں ملے گا یہ سب تک جو کر رہے ہیں لیکن پھر اللہ کی بھی انصاف ہے میں تو ہمیں اللہ سے امید ہے اور آج تک اللہ نے سب کام کرائی ہیں انشاءاللہ آگے بھی کریں گے